دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک شیر ہے کافی مشہور ہے آپ لوگوں نے سنانا ہوگا تو نوٹ کر کے رکھ لیجئے آپ کو کئی جگہ کام آ سکتا ہے کی لڑکی کے نہ تھے جو قابل یعنی کہ جو چپراسی گری کے بھی قابل نہیں تھے وہ بن گئے اب سر کی لڑکی کے نہ تھے جو قابل وہ بن گئے اب سر نہ بگڑے گا نظام سلطنت حکومت کا جو نظام ہے سسٹم ہے جو چل رہا ہے وہ اگر نہیں بگڑے گا تو اور کیا ہوگا یہ شیر آپ لاغو کر سکتے ہیں آج کے بھوپو میڈیا اور اس کے دلال چٹوکار دنگائی پترکاروں پر ایک کے بعد ایک کٹنگ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہی ہیں پرسو سابرکار کو لے کے ایک کتاب لانچ کی گئی اس کتاب کے بیموچن کے موقع پر دیش کے رکشہ منتری راجناہ سنگھ نے اپنا اوجس بھی بھاشن دیا یہی نہیں مہن بھاگبت بھی مہا موجود تھے انہوں نے بھی اپنا ایتیاسک بھاشن دیا انہوں نے بھی بہت سارے تتھے بتائے اسی کو لے کر چرچائیں گرم ہیں لیکن میڈیا نے پورے ماملے کو کیسے بی جے پی آر ایس ایس ورسیز اساتو دین اویسی بنا کے رکھ دیا اتنا گمبیر مدہ ہے اس مدے پر کسی ایتیاسکار کو بٹھاتے اس سے بات کرتے ترام چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتے جو ذمہ داری ہے لیکن جو ہیں کہ لڑکی کے قابل وہ افسر بن کے بیٹھ جائیں گے تو کر کیا لیں گے کچھ کر نہیں پائیں گے تو ایک حصے میں آپ کے سامنے میڈیا کا حال رکھنے جا رہا ہوں اور خبر کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے بھی تو بیان دی ہیں شرط پوار بھی بول رہے ہیں بھوپیش ب خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پہلے میڈیا نے کیا ڈیویٹ کیے ہیں دوسرے میڈیا کی بوکلا آٹ کیوں نظر آ رہی ہے ہمارے اندر بوکلا آٹ نظر آئے تو سمجھا جا سکتا ہے ہماری تو پوری دکان خود ہی کھول نہیں ہے خود ہی بند کر نہیں ہے خود ہی چلا نہیں ہے تمام پریشن ہوتے ہیں لیکن یہ دلال چاٹوکار دنگائی پتھرکار جنے موٹی موٹی تنکائے ملتی ہیں جو سلکار کے طلبے چاٹ رہے ہیں وہاں سے بھی اپنی پترکار تکیار کیجئے اور بعد میں جا جا کے دوسری جگہ بیٹھا دیجئے خیر اس پہ کبھی بستار سے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا اس کے آنے سے کہیں نوکری جانے کا خطرہ تو نہیں مڑا رہا اس لیے بوکلا آٹ نظر آ رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں فیلال آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج تک کا ڈیبیٹ آہ شو ہے دنگل اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اویسی نے جو بیان دیا ہے کیا واقعی میں اب ساور کر یوگ آ گیا ہے دراصل رکھشا منتری راجنات سنگھ نے بیان دیا ہے کہ ساور کر کے انگریزوں کے سامنے دیا یاچکہ مہاتمہ گاندھی کے کہنے پر تھی راجنات کے مطابق انہوں نے خانون میں موجود وکلپوں کے تحت دیا یاچکہ ڈالی ہے جسے مافی نہیں کہا جا سکتا ادھر آریسز پرمک مہن بھاگوت نے بھی کہا ہے کہ آج ہندتو کی بات کرنے والے ساور کر کو بدنام کیا گیا آگے چل کر سوامی دیانند، ویویکانند، یوگی اروند کو بھی نشانہ بنایا جائے گا ساور کر پر ان بیانوں کی بات وپکش کے نیتاؤنی سرکار اور سنگھ پر حملہ بولا ہے اے آئی ایم آئی ایم پرمو کا سدودین ویسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہی حال رہا تو گاندھی کو ہٹا کر ساور کر کو راشت پتا بنا دیا جائے گا دنگل کی بحث میں ساور کر پر چھڑ گئی نئی جنگ پر کریں گے چرچا اور پوچھیں گے کہ کیا واقعی اب ساور کر یوگ آ رہا ہے سن لیجیے آپ کیا ٹون بتائی جاری ساور کر یوگ اب یوگ کے شبد استعمال کے جائیں گے ساور کر کو لکھ رہے اب خیر چھوڑیے جانے دیجئے ان سب چیزوں کا آگے جین اس کا حال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں یہاں بھی مہیلہ انکر مہیلہوں کے بارے میں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں آپ کریم پیٹرول دیکھ لیجیے آپ کے دیماغ سے وہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ مہیلہ جیادہ سوفٹ کورنر ہوتی ہیں مطلب ان کا ہاتھ زیادہ کومل ہوتا ہے آہ بھاوک ہوتی ہیں زیادہ آپ جو ہے یہ ان جو چینلز میں بیٹھی مہیلہ انکر ہیں ان کو دیکھ لیجیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یا بھارتی جنتہ پارٹی کی جو منتری منیمیٹ ہیں ان تمام کو دیکھ لیجیے خیر تو یہاں کیا جا رہا ہے کہ ساور کر کے چریتر کی ہتھیا کی گئی ہے ایک لمبے سمیسے بتانے کی کوشش کی جاری ہے اور ساور کر سے اتنی نفرت کیوں یہ مہیلہ انکر بتا رہی ہے سوال اٹھا رہی ہے اس کتاب کے کتاب کے کتاب میں سنگ پر مہن بھاگوط نے یہ کہا کہ ویر ساور کر کی چریتر ہتھیا کی گئے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دراصل ساور کر کو نشانہ نہیں بنایا دراصل ساور کر کو نشانہ بنا کر بھارت کے راشترواد پر پر پرہار کیا گیا وہیں اسدودین ویسی بی جے پی سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں راشتر پتا مہاتما گاندھی کو ہٹا کر یہ ساور کر کو راشتر پتا نہ کوشش کر دیں بی جے پی اور سنگ اور اس سب کے بیچ ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ کا بیان جنہوں نے یہ کہہ کر ہر کسی کو چوکا دیا کہ ساور کر نے جو مافی نام آیا جو عرضی لکھی انگریزوں کو دراصل وہ تو انہوں نے مہاتما گاندھی کے کہنے پر لکھی تھی تو ہماری آج کی بیزن سوالوں کے ساتھ کہ ساور کر کی چارتر ہتیا کی گئی کیا جیسا کی آرسس پرمک کہہ رہے ہیں ویر ساور کر سے کسی ڈر لگتا تھا سن لیا آپ نے اب یہ تو ہوا ان دونوں کا حال اب آپ کے سامنے حال رکھنے جا رہا ہوں نیوز اٹھارہ انڈیا کا ایک ویڈیو وائرال ہو رہا جس میں وہ راشت پتا مہاتما گاندھی کا اصلی نام نہیں بول پا رہا ہے موہنداز کرمچند گاندھی اس سے نہیں بولا جا رہا اب سوچئے جنگن من نہ گانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور جس شخص کو اپنے راسپیتہ کا نام بولا نہ آ رہا ہو پترکار بنا بیٹھا ہے وہی ہے نا کہ کلرکی کے قابل ہے لیکن اب سر بڑھ گیا ہے سن لیجئے اس کی زمان موہنداز کرمچند گاندھی نے ایڈٹ کیا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کیونکہ بار وہ کوشش کرتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا کیوں کیونکہ ابھی ساورکر کا نام بولنا پڑے ابھی ناترام گھوڑسے کا نام بولنا پڑے تو اس کے اندر سے نکل کے آ جائے گا وہی گھٹی میں پلایا ہوا ہے تو گاندھی کا نام یہ کیسے بول پائیں گے اب کچھ اور تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسی کی میرا نام راحل گاندھی ہے اور میں سچا ہی نہیں معافی نہیں مانگوں گا سن لیجئے اس نئے دور کی کانگریس کو ساورکر سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی ہے راحل گاندھی کہتے ہیں کہ میرا نام راحل ساورکر نہیں ہے میرا نام راحل گاندھی ہے میں سچائی کے لیے نہیں معافی نہیں مانگوں گا آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث واقعی کیا ساورکر کے مددے پر سیاست ہوئی ہے اور خاص طور پر اگر ہم دو ہزار کے بات کی بات کرے تو کیا کسی پارٹی کی ایک ورک کی ووٹ بینک کی بھوک کو اتنا بڑا دیا کہ اس نے ویر ساورکر کو بدنام کر دیا آج ہر فیکٹ کی بات ہوگی ہر تتھے کی بات اب آپ کچھ ان شبدوں کو سمجھ پائے یعنی کہ راحل گاندھی کو لے کے پترکار کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کو یادی ہوگا راحل گاندھی نے کہا کہ میرا نام ساورکر نہیں ہے میرا نام راحل گاندھی ہے اور میں مافی نہیں مانگو گا کیوں نہیں مافی مانگو گا کیونکہ آپ جانتے ہیں ریس ایس پہ بہت سارے سوال راحل گاندھی نے اٹھا رکھے ہیں اور بہت سارے مقدمیں ان کے اوپر درج ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ میں مافی نہیں مانگو گا لیکن یہ بول رہا ہے کہ سچا ہی نہیں مافی نہیں یہاں بھی بوکلات اس کی ساب دکھائی دے رہی لیکن بوکلات اس کی آگے بھی نظر آ رہی ہے آگے یہ کہتا ہے کہ خاص طور پر دو ہزار کے بعد اب بھائی دو ہزار چودہ ہے دو ہزار سترہ ہے دو ہزار ہے دو ہزار ایک ہے دو ہزار بیس ہے کسی کو اس تو بولتا لیکن آپ اس کے شبدوں میں سنیے کیسے اس کی بوکلات نظر آ رہی ہے اور دو ہزار کے آگے بولنا شاید بھول گیا ہے یہ حال ہے ان کا لگتا ہے وہ جو آمن چوپڑا چلا گیا جین اس سے اس سے اس کی کرسی پہ خطرہ منڈرہ نے لگا ہے اس لیے زیادہ اچھل کود کر کے اپنی کرسی کو بچائے رکھنا چاہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اسی کو اب چلتے ہیں نیتاؤں کے بیان کی طرف خبر کے پہلے اس سے میں ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ میڈیا نے پورے ماملے کو کیسے بی جے پی آر ایس ایس ورس ایس 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 دودی نویسی بنا کے رکھ دیا اور میڈیا کی باکھلات کے سرکے سے نظر آ رہی ہے اب یہاں ہم آپ کے سامنے کچھ بڑے نیتاؤں کے نام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں شرط پوال دیش ہی نہیں پوری دنیا کے اندر ایک بڑا چہرہ ہے نریندرمدی خود کیا چکے ہیں کہ برطمان سمیہ میں دیش کے اندر ان سے بڑا کوئی راجتی گیا نہیں ہے وہ ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں انہوں نے کہا میں نے تو کہیں پڑھا نہیں اتیاس میں کہ مہتمہ گاندھی کے کہنے پر ساور کرنے معافی مانگی ہے سن لے جی میں نے جو ساور کریں پڑھائی کی اس میں یہ بات مجھے کبھی چیتے ہیں کہ گاندھی جی کے بارے میں جو میں نے آج تک پڑھائی کی تو اس میں نے ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے گاندھی میں گاندھی جی کے بارے میں ریچس ایک گروپ پامنیچ بار اسے ہفتے میں تو میں نے آج ہی پرچس کیا ہوئی دیکھنے کے لئے کہ یہ کہاں ہے کہ ساریہ نے چاہتے ہیں کچھ جیسے لہے انہوں نے آسا خونیا سے مرسے ہوگے جاتا ناواتل کرنے تو یہ رازنہ چینی جو کئی گروپ پر سوچ کرنا ہے تو کچھ جیسے گا ہی مگا اب ہم یہ سوچیں جس آدمی کانوسران کرنے کے بعد دیش کی پردھان مطلی نرے اندربادی کر رہے ہو کیا بھوپو میڈیا کو ان کا یہ بیان نہیں دکھانا چاہیے کیا ان کے اس بیان کے آدھار پر ہی ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ راجنا سنگھ تو ان کے سامنے بہت چھوٹے سے آدمی ہے اتنے بڑے شخص نے اگر یہ بات کہی ہے لیکن کیوں نہیں دکھائیں گے جانتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہندو چاہ رہا ہے عویسی کے موں سے نکلے ہوئے بول ہندو کو یونائٹ کرنے میں کام آتے ہیں جتنا عویسی بولیں گے اتنا ہندو کو جا جا کے بی جے پی ریسے والے ملہ کیا کہہ رہا ہے یہ ملہ قبضہ کر لیں گے یہ پھر ایسا کر دیں گے وہ پروپیگنڈا آگے بڑھتا ہے ان کے بولنے سے پروپیگنڈا آگے نہیں بڑھتا اب دوسرا بیان سنیں چھتیزگڑ کے مکھے منتری ہیں ایک سمیدھانک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کی بھاشا کا انہوں نے پریوک کیا انہوں نے سیدھے طور پہ کہا کہ آر ایس ایس نا نکسلیوں کی طرح ہے جیسے چھتیزگڑ میں لوگ گھوم رہے ہیں ان کے نکسلی آکا جو ہے وہ تیلنگانا اور آندھرا میں پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے جو یہ چھتیزگڑ میں لوگ گھوم رہے ہیں ان کے آکا آسل میں ناکپور میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہے ناکسلیوں کی طرح کام کرتے ہیں سن لیجے چھتیزگڑ میں یہ آریس ایس کے لوگ ہیں پندرہ سال تک ان کا کوئی کام نہیں ہوا بند ہوا مزدور کی طرح کام کرتے رہے ہیں آج بھی ان کی کوئی نہیں چلتی وہ سب وہ ناکپور سے سنچالیت ہوتے ہیں جیسے نکسلیوں کا جو نیتا ہے نا وہ آندھرا پتہ تیلنگانا اور دوسرے پتہ سوم ہے اور یہاں لوگ کیول گولی چلانے اور گولی کھانے کام کرتے ہیں اسی پرکار سے آریس ایس کی بھی یہی ہے کہ یہاں آریس ایس کی کوئی لوگوں کی کوئی بخط نہیں ہے جو کچھ ہے وہ ناکپور سے اتنا بڑا حروب کیا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ آخر بھوپیش بھگیل نے نکسلی بتا دیا ریس ایس کو لیکن اس مجھے پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے کیونکہ بھوپیش بھگیل کے نام پہ اگر ڈیبیٹ کرائیں گے تو بھوپیش بھگیل جانتے ہیں آپ کس سماز سے آتے ہیں وہ سماز ناراض ہو سکتا ہے اور ان پر ڈیبیٹ کرنے سے ماملہ ہندو مسلم نہیں ہو سکتا ہے لیکن اب ایک ویڈیو سامنے آیا پرگیا سنگھ تھاکور جانتے ہیں آج کل کبھڑی کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ناستے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بیمار ہونے کا ڈرامہ کر کے انہوں نے جو ہے زمانت لی تھی 2017 سے وہ زمانت پر یہاں چل رہی ہیں انہوں نے کہا رس ایس پہ بول رہے ہو اگر رس ایس نہیں ہوگی تو ہندو سرکشت نہیں ہوگا سننے لیے ایسے مطانترن ہو رہا ہے کہ ہندو کو ہندو نہیں رہنے دیا جا رہا کرسٹین بنایا جا رہا ہے اس کے پرمان ہے اور جنتا وہاں کی ترست ہے اتنے وہاں بھرشتا چار اتنا آنا چار ہو رہا ہے اور یہ موک بنے بیٹھے ہیں یہ جر آپ نے گھر میں جھاک لیں تو مجھے لگتا ہے کہ رس ایس جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے کئی پیڑیاں کئی ان کو جنم لگ جائیں گے پر انتو یہ رس ایس کو تب بھی نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ اندر وہ چیز ہی نہیں ہے ان کے اندر وہ بھاو ہی نہیں ہے جب دیکھو تب کسی نہ کسی پہ اگر کانگریس وہی ہے یہ وہی کانگریس ہے کہ جب کسی آتنکبادی کو کوئی مارتا ہے تو یہ کانگریسی ان کے یہاں دھن دینے چلے جاتے ہیں سمیدنا پرکٹ کرنے چلے جاتے ہیں اور جو اکرمن ہوا تھا باتلا ہاؤس میں جو ہوا تھا ان کی ادھیکش سونیا گاندی جی اس سمید رو ہی تھی یہ آتنکبادیوں پر ان کے مرنے پر رونے والے ہی کانگریس پارٹی یہ کبھی بھی دیش وقتوں کی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی اور کبھی بھی دیش وقتی کی بات کر ہی نہیں سکتی رس ایس سے ان کو اس لیے پریشانی ہے کیونکہ وہ پورا مطانترن نہیں کروا پا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا آتنکباد نہیں پھیلا پا رہے ہیں اگر کوئی انکش لگاتا ہے تو رس ایس کوئی سکتہ نہیں کر رہی ہے رس ایس کی سکتہ نہیں ہے پرانتو رس ایس بھر گھر میں جن جن میں دیش وقتی کے من میں ویابت ہے اس لیے رس ایس سے یہ پریشان ہے اور مجھے لگتا ہے رس ایس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس پرکار کے انرگل پرلاب کرنے والوں پر اور میں انہیں سچیت کرنا چاہوں گی کہ اپنے گھر میں نہار لیں اس کے بعد کہیں باہر دیکھنے کا پریاست کریں اور راشت وقتوں کو جاننے کا تو یہ پریاز بھی کریں گے تب بھی یہ نہیں کر پائیں گے اب یہاں کبھی آپ اپنے اندر جھاک کے پوچھئے گا اپنے پرکھوں سے پوچھئے گا باپ داداؤں سے پوچھئے گا کہ 1925 سے پہلے رس نہیں تھی اور آزادی کے اتنی دنوں بعد بھی رس ایس کا کوئی وجود نہیں تھا یہ تو اٹل بیاری واجبی کے بعد سے رس ایس کا بڑھنا شروع ہوا جب سے وہ پردان مطری بنے اور 1925 کے دور میں رس ایس زیادہ ہی کل فل فول گئی ہے تو کیا اس سے پہلے ہندو ایس رکشت تھا یہ ڈر دکھا کہ آخر کب تک رس ایس کو صحیح اور ہندو کو پیڑی دکھایا جاتا رہے گا یہ بھی ایک سوال ہے اس پر بھی ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا اسی انداز میں لیکن آپ جانتے ہیں میڈیا نہیں کرے گا بنے لے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسی کسی سلکتے ہوئے یا بلکتے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے دیں اجازت